بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز ویڈ ویوز کا ساتھ میں ہوں علی رضا شعف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سابق چیرمن نیب اور مجودہ چیرمن میسنگ پرسنس کمیشن جسٹس روٹائر جوید اقبال صاحب آج کل بہت ان کے ساتھ سکینڈلز ہیں وہ زبان زد عام ہیں اور ان کی وجہ شورت تو ویسے صحابیوں کو پہلے سے فتا دی ان کی وجہ شورت کیا ہے اب ان کے متعلق کے بہت سے ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ بہت تحلق خیز ہیں جن پہ پاکستان کے جو مردوں کے سر ہیں وہ شرم سے جھگ جاتے ہیں ایک ایسا کریکٹر ایسا کردار جسے ایک اتنے آلہ عوضے پر بٹھا دیا گیا جو پاکستان کی ماں و بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا رہا جس کی اپنی بیٹیاں جو ہے وہ ان کی عمر کی تھی اور ان کے ساتھ وہ کس طرح کا گناونا کھیل کھیلتا رہا لیکن ابھی تک کہ جو ہے افسوس اس بات پہ تھا اس کے خلاف کی ایکشن ہو نہ سکا بلکہ اس کے ان حرکات کو شاید اس کے خلاف ایسا بلیک میلنگ ٹول استعمال کیا جاتا رہا اور اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا رہا دوسری طرف اس کو یہ اجازت دی جاتی رہی کہ تم جو کرنا چاہتے ہو ماں و بہنوں کے ساتھ وہ کرتے رہو انفورشنیٹلی اگزشتہ دور حکومت میں ایسا ہوا لیکن اب میں آپ کے یہ ساری چیزیں تو آپ کو پتہ ہے اس پہ ہم بضرور بات کریں گے ہوا کیا اور کیسے ہوا لیکن دوسری طرف جو سب سے بڑی پیشرفت ہوئی ہے یا ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ایکشن کیا ہوگا اور جیل یاترہ کیسے ہوگی یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ معاملہ سارا شروع کہاں سے ہوا اور چیزیں کھلی کیسے ہیں اور دبی کیسے تھی مطلب ان کو دبایا کیسے گیا تھا اور کون دبا رہا تھا یہ معاملہ تو سب سے پہلے تو اس وقت کھلا جب تیبہ گل یہ ساری سوری صاحب کو پتہ ہے میں تھوڑا صاحب آپ کو یاداست کے لیے بتاؤں گا تاکہ ٹائم ہمارا چھوٹ جاز آیا کہ تیبہ گل کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے پھر پاکستان کو تو تب پتہ چلا جب تیبہ گل کے ساتھ ان کی جسٹر جوید اقبال صاحب کی ویڈیو سامنے آئیں کچھ آڈیو کال سامنے آئیں اور اس سے سکینڈلز کا پتہ چلا پورے پاکستان کے میڈیا پر وہ کالز چلیں اس کے بعد سب کے ذہن میں ایک چیز تھی کہ ان کو ہٹا دیا جائے گا یعنی سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انہیں ہٹا دیا جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں وہ سروائیو کر گئے اس کے بعد سب کو پتہ چل گیا جی تیبہ گل کون ہے اچھا جی تو اس کے بعد ہوا کیا کہ تیبہ گل کے اس کیس کو ایسا بلیک میلنگ ٹول استعمال کیا کس نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے اور اس کو استعمال کر کے اپنے بہت سے کیسیز ختم کروایا اپنے لوگوں کے خلاف اور بارہ سے تیرہ جو کیسیز ہیں پلیٹیکلی ان سے بنوائے گئے اس بلیک میلنگ جو ویڈیوز تھی ان چیزوں کو بلیک میل کر کے چیئرمن نیب کو اچھا تیبہ گل صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ میرا جو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ جو پبلیک اکاؤنٹس کمیٹی میں جب وہ پیش ہونے اور کچھ آڈیوز بھی سنائیں اور وہ روئیں بھی انہوں نے کہا دی میرا جو سب سے پہلے انٹریکشن ہوا جسٹر جویدی قبال صاحب کے ساتھ وہ ہوا تھا بطور ان کے چیرمن مسنگ پرسنٹ کمیشن کے وہ اس میں گئیں ان کے ہزبنڈ کی چچی مسنگ تھی وہ دونوں گئے وہاں پر اپرپور لکھوانے کے لئے تو وہاں پہ وہ کہتی ہیں میرا نمبر بھی لکھوا دے میرے ایزبنڈ نے تو پھر وہاں سے انہوں نے میرا نمبر لیا اور میرے نمبر سے مجھے کنٹیکٹ کیا اور پھر وہ گاہے پا گاہے یہ کہتے تھے کہ آپ آئیں گی تو میں کیس سنوں گا آپ کی وجہ سے میں کیس جلدی لگاتا ہوں اس سمات کے لئے تاکہ آپ آئیں اور آپ سے ملا بجائے اور آپ کو دیکھا بجائے وٹیور جو بھی ہے تو وہ کہتی تھی کہ یہ یہاں سے معاملہ انہوں نے سٹارٹ کیا اس کے بعد یہ چیرمن نیب بن گئے تو میں نے اس وقت جب ان کی یہ ساری حرکات تھیں تو اپنے ہزبنڈ کو بتایا اس کے بعد جب ان سے کٹ اوف ہونے کی کوشش کی تو پھر یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ میں نیب کو استعمال کر کے آپ کے خلاف کیسز بنواؤں گا پھر کیسز کہتی میرے پاس میرے اوپر بنوائے بھی گئے پورٹی ٹو کیسز ان کے اوپر بنوائے گئے پھر انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ مجھے جو ڈی جی نیب ہیں اس وقت تو وہ وہاں سے ان کا ٹرانسفر ہو چکا ہے ڈی جی نیب لاہور تھے میجر روٹائٹ سلیم شہزاد صاحب انہوں نے کہا جنہوں نے مبینہ طور پر مجھے بھرانہ کیا پہلے تو مجھے گرفتار کیا اسلامباد سے مردوں کے ساتھ کوئی عورت نہیں تھی اور انہوں نے جب گرفتاری کے دوران جو مجھے لاہور منتقل کرنے کے دوران جو میرے ساتھ ہوا میں بیان نہیں کر سکتے بس اتنا بتا سکتے ہیں کہ میرے جو کپڑے تھے وہ پھٹے ہوئے جگہ جگہ سے مجھے اتنا نوچھا گیا اتنا تشدد کیا گیا سر کی باتیں انہوں نے بتائیں پھر انہوں نے کہا کہ وہاں پہ لاکر کے میری جو تلاشی لی گئی میری مردوں نے تلاشی لی مجھے بھرانہ کیا بھرانہ کر کے میں تلاشی کی بہانیں اور میری ویڈیوز بنائیں گئی پھر میری ان ویڈیوز کی بنیاد پر میرے ہزبینڈ کو جیل میں جو رکھا ہوا کیا تھا ان کو ذہنی ٹورچر کیا جاتا تھا ان کو ڈیلی وہ پچاس دن تھا کہ وہ ویڈیو دکھائی جاتی رہی میرے بھرانہ کرنے کے ان کے بلیک میل بھی کیا جاتا تھا تو یہ سارا پلین تھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے جب ان تمام چیزوں سے تنگ آ کر کہ جو پاکستان وزیراعظم نے ایک شکایت کا پورٹل بنایا تھا عمران خان صاحب نے لاؤنچ کیا تھا اس پورٹل پہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کی جو ویڈیوز بنائی تھی میں نے ان کے ساتھ جو میرے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھا سکینڈلائز سکینڈلز کی جو ویڈیوز تھی وہ کہتی کہ میں نے اس کے سکرین شوٹ کے ساتھ اس پورٹل پہ شکایت کر دی اس کے بعد مجھے کونٹیکٹ گیا گیا پی ایم آفیس اور انہوں نے مجھے بلایا اور اس بلانے کے بعد مجھے کہا یہ ریاستہ مدینہ ہے عمران خان صاحب نے تین دفعہ مجھ سے ملے اور انہوں نے کہ یہ ریاستہ مدینہ ہے آپ کو انصاف ملے گا اور انہوں نے سارا مواد میرے سے لے لیا مواد لینے کے بعد اگلے دن میں نے دیکھا کہ وہ ویڈیوز نیوز ون جو تھا عمران خان نیوز ون کے جو مالک تھے وہ عمران خان صاحب کے اس فقط اڈوائزر تھے میڈیا کے انہوں نے وہ نیوز ون پہ چل گئی آپ نے ساری دنیا نے پھر دیکھا یہ ساری سٹوری دی چلانے کی اس کے بعد اس کو فوراں آف ایر بھی کر دیا گیا کیونکہ جو ٹارگٹ تھا وہ اچیب ہو گیا چیئرمن بلیک میں لوگا کمپرمائزڈ ہو گیا اس کے بعد وہ سارا معاملہ تھا اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جب میرے شکوزر امان صاحب پکڑے گئے تو شازیب صاحب نے شازیب خان زیادہ صاحب نے چیئرمن نیپ کے خلاف اور نیپورے نیپ کے خلاف بہت پروگرامز کیے تو اس سے ان کو خطرہ تھا ڈر تھا کہ کہیں میں شازیب کو انٹرویو نہ دے دوں اس کو بھی کوئی مواد ایسا نہ دے دوں تو انہوں نے مجھے حفاظت کے چکر میں مجھے تین ماہ جو ہے وہ پی ایم ہاؤس میں رکھا اور میرا موبائل وغیرہ بھی لے لیا جب انہیں شک ختم ہو گیا کہ نہیں جی میرا جیو وغیرہ سے میڈیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے دنہوں نے پھر اس کے بعد ہمیں وہاں سے نکالا تو یہ سب کچھ ہوتا رہا اب یہاں پر دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے پاکستان میں اترے بڑے عہدے پر اس طرح کے کمپرومیس لوگوں کو رکھنے کا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے خلاف انتقامی کاروائیاں کیا جائیں لیکن اس شکر میں مہاری ماں و بہنوں کے ساتھ جو ہوتا رہا وہ اس کا ذمہ دار کون ہے کہ وہی لوگ ذمہ دار ہے جن لوگوں نے ایسے شخص کو ایسے جنسی بھیڑیے کو اس اتنے بڑے عہدے پر بٹھایا اب ہونا کیا چاہیے ہوگا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ان کے خلاف ایکشن کیا ہوگا ایکشن ان کے خلاف یہ ہوگا کہ ابھی بس یہ ڈیسائیڈ ہوگیا تقریبا ایک تو ان کو فوری طور پر جو ہے یہ چیئرمن میسنگ برسنز کمیشن جو ہے اس سے ہٹایا جائے گا جیوید اقبال صاحب کو آت پاہ بہت مار رہے ہیں باہر جانے کے لئے اپنے دو اثر و رسوک استعمال کر رہے ہیں کہ ملک سے کسی طرح سے باہر چلے جائیں لیکن ابھی تک تو ان کو ایک ہی ایسے فیور مل نہیں سکی اچھا ہی نہیں اس عہدے سے ہٹایا جائے گا اس عہدے سے ہٹانے کے بعد ان کے خلاف ایک کمیشن بنایا جائے گا ان فیری کمیشن بنایا جائے گا ہو سکتا ہے ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے اور ممکن ہے کہ اس کی جو ہیڈ جو اس کمیشن کو کرے وہ بھی کوئی خاتون کرے گی اور اس کے لئے آپشنز بھی ہیں جیسے کہ جسٹس آئیشہ ملک ہیں جو ابھی ریسینٹلی لاہور سے سپریم کورٹ کی لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کی جج بنی ہیں ان کو ہو سکتا ہے کہ اس کا شیرمن بنا دیا جائے کیونکہ سارا معاملہ یہ خواتین کا ہے تو اس کمیشن کو کونسٹیوٹ کرنے کے بعد جو میسنگ پرسنز کے کمیشن میں جو خواتین پیش ہوتی رہی ہیں ان کے بیانات کو ریکارڈ کیا جائے گا ان کا پھر سارا فرانزک کیا جائے گا ان کے بیانات کا دوسری طرف ریکاروچ چیک کیا جائے گا جو کمیشن میں جو ڈیٹس ہیں ان ڈیٹس پہ پیش ہوتی رہی ہیں ان تمام چیزوں کو چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہی کیا گیا کہ ان کو کیفر کردار تک پنچایا جائے گا اس کردار کو صرف یہاں پر سپیر نہیں چھوڑا جائے گا اور اس کے لیے جو ہیں وہ چیزیں دیسائیڈ کر لی گئی ہیں تاہاں ہو سکتا آج ہی آپ کو نوٹیفکشن مل جائے ان کو ہٹانے کا اور اس کے بعد انکویرک میشن کا بھی مل جائے کل مل جائے مل جائے کمینگ ڈیز میں آپ کا ایسی خبریں ملنے والی ہیں اور یہ بہت ضروری ہے اگر یہ نہ کیا گیا تو معاملہ جو ہے وہ پھر پاکستان کی ٹرانسپینسی پر بھی اتھے گا اور پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے تو اس عزت کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی جنسی بھیڑیے کو ضرور کیفر کردار تک پنچایا جائے